اور آج تحریک انصاف کو خیر بات کہنے والی آئیشہ گللہی اسفق پریس کانفرنس کر رہی ہیں آپ کو دکھا دیں اور وہ عزت کرنا اور احترام دینا جانتا ہے اور میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے آئین کو پڑھا جائے تو اس میں اگر ڈس آنسٹ ہونے پہ آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی لیڈر پہ جو آپ کے ملک کو لیٹ کر رہا ہے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے بے ایمانی کرتا ہے خائن ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ کے طے ہیں تو اسی آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ میں مورل ترپی چھوٹ کی بھی بات کی گئی ہے کہ آپ کی مورالٹی آپ کی مورل ویلیوز کیا ہونی چاہیے تو میں تو سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ جو عمران خان کی نا اہلی کا کیس چل رہا ہے وہ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کریں کیونکہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں ان کی بھی خواتین ہیں ایک آدمی جو آپ کے ملک کا وزیراعظم ہو سکتا ہے کہ بنے یا آپ کے ملک کا لیڈر بننے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی خواتین سے پوچھے کہ اس کا رویہ کیسا ہے ان کے ساتھ یا اس کے ٹولے کا رویہ کیسا ہے تو کیا ایسے آدمی کو نا اہل نہیں ہونا چاہیے کیا ایسا آدمی آپ کے ملک کو چلانے کا اہل ہو سکتا ہے جس سے آپ کی بیٹیوں کی عزتوں کو خطرہ پتہ نہیں کونسا کلچر پھر آئے گا مغربی کلچر ہی ہمارے ملک میں آ جائے گا جس قسم کا مغربی کلچر یہ لانا چاہ رہے ہیں پرفارمنس کی انہوں نے بات کی کہ اس کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی میری پرفارمنس آپ کے سب کے سامنے میں جس آنس طریقے سے اپنے ملک کے لیے میں نہ عمران خان کے لیے میں بات کرتی رہی تھی ہوں نہ طریقہ انصاف کے لیے میں پاکستان کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے میں ہمیشہ بات کرتی رہی ہوں لوڈ شیڈنگ کا ایشو جس طریقے سے میں نے اٹھانے کی کوشش کی عوام کے تعاون سے وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے کلینلی نیس ڈرائیو جو ہے صفائی مہم یہ میں نے پشاور میں کے پی میں سٹارٹ کی لانچ کی میں سوشل میڈیا پہ کم ہوتی ہوں میں گراؤنڈ پہ زیادہ ہوتی ہوں یہ لوگ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہوتے ہیں ان کی تبدیلی سوشل میڈیا پہ ہے گراؤنڈ پہ یہ نہیں ہے اور شیری مزاری صاحبہ کو میں یہ کہنا چاہوں گی جب فورن پولیسی کے اوپر میں نیشنل اسمبلی میں بات کرنا چاہتا جب بھی میں نے بات کی ان کو بہت تکلیف ہوئی شاید فورن پولیسی پہ بات کرنا یہ اپنا حق سمجھتی ہیں جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے کہ مجھے اس پارٹی نے ٹکٹ دیا تو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ایک تو عمران خان کی جو اخلاقیات میں نے آپ کے سامنے بتا دی دوسری بات کہ ایک ایسا شخص ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی اس میں عمران خان نے شہید محترمہ بنظر بھٹو کے بارے میں ایک مری ہوئی خاتون کے بارے میں مجھے بڑا شوق اس دن ہوا اتنے عجیب اس نے الفاظ استعمال کیے کہ جس سے مجھے انتہائی افسوس ہوا بطور مسلمان میرے خیال سے مرے ہوئے لوگوں کے پیچھے آپ بات نہیں آپ کو مناسب نہیں لگتا کیا آپ بات کریں ان کے خلاف مجھے اس چیز پر بہت شوق ہوا کہ یہ اگر یہ آدمی مروں کو بھی نہیں چھوڑتا زندوں پہ تو کیچڑو چھالنا الزام لگانا یہ تو ان کا کام ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی میٹنگز میں مجھے اس پارٹی کا ویژن پسند تھا شروع میں لیکن میں پارٹی میٹنگز میں دو وجوہات تھی کہ میں کیوں پارٹی میٹنگز میں اور میں نہیں آتی رہی ایک وجہ یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی میں بنیگالا میٹنگز میں پارٹی میٹنگز میں میں نے آنا چھوڑ دیا تھا البتہ میں گراؤنڈ پہ پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ میں کھڑی تھی اور جب بھی عوامی اشو ہوا میں نے میں ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ کھڑی تھی دوسرا ان کی پرفارمنس صرف یہ ہے کہ کیچڑ اچھالو جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو عمران خان بتاتے ہیں کہ کس پہ کس طریقے سے اٹیک کرنا ہے اس کا ہنسی سے آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے اس کے اوپر مذاق اڑا کر آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے اس کی انسلٹ آپ نے کیسے کرنی اس کے اوپر کیچڑ کیسے اچھالنا ہے یہ طریقے ہمیں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے لوگوں کے نام جو ہے وہ بگاڑتا ہے میرے خیال سے اسلام میں نام بگاڑنا جو ہے وہ بھی بطور مسلمان ہمیں پتا ہے کہ وہ ٹھیک بات کوئی نہیں ہے تو یہ میں ٹکٹ کے اوپر اگر بات کروں کہ انہوں نے آج مجھے امین اے کا ٹکٹ دیا ہے یا انہوں نے کہا کہ آپ کو امین اے کا ٹکٹ ملا ٹکٹ مجھے پیپلز پارٹی میں جب میں تھی تو شہید بن عظیر بھٹو صاحبہ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ مجھے don't call me your excellency call me mother ان کے یہ الفاظ ہیں مجھے اور جب اس خاتون جس نے مجھے بیٹی کہا تھا اور اتنی عظیم ایک خاتون جس نے اتنی سٹرگل کی پاکستان کے لئے اس کے بارے میں ایک مری ہوئی خاتون جنہوں نے پاکستان کے لئے قربانی تھی میں سمجھتی ہوں کہ اس سے مجھے بڑا شوق پہنچا جب عمران خان نے ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے اور بن عظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے دو ٹکٹس دیا تھے ایم این اے اور ایم پی اے اس وقت میری ایج بہت کام تھی انہوں نے میری ایج کو بھی نہیں دیکھا اور مجھے دو ٹکٹس دیا میرے ٹیلنٹ کے اوپر میرے پوٹینشل کے اوپر ان کی ٹکٹوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی جو ٹکٹس کا کرائیٹیریہ ہے وہ شاید کچھ اور ہے اس ٹکٹ کے کرائیٹیریہ پہ شاید ہم لوگ پورے نہیں اترتے ہیں ایک اور بات کہ یہاں پہ مجھے ایک اور بات پہ انتہائی افسوس ہوا میں تو پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ ہوتی ہوں مجھے میں پی ٹی آئی ورکرز کی خدمات کو ان کی قربانیوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں درنم میں آپ دیکھیں پروٹیسٹس میں آپ دیکھیں احتجاج میں دیکھیں یہ جو جس پوزیشن پہ ہماری پارٹی آج پہنچی ہے ان ورکرز کو آپ کہتے ہیں کہ ادنا ورکرز چھوٹے ورکرز یا کسی کام کے نہیں تو مجھے اس بات پہ انتہائی آئی وز شاکٹ کہ خود تو آپ جو ہیں وہ بنیگالا کے گھر میں آپ بیٹھ جاتے ہیں ڈنڈے جو ہیں وہ آپ کے کارپون کھاتے ہیں ٹیئر گیس ان کے اوپر پڑتی ہے اور شیلنگ ان کے اوپر ہوتی ہے شہادتیں ان کی ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ادنا کارپون ہے یہ چھوٹے کارپون ہے تو اس پہ پی ٹی آئی کے ورکرز پورے پاکستان میں انہوں نے بہت برا منائے ہیں اس چیز کے اوپر اس چیز کے اوپر انہیں بہت سخت احتجاج بھی کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں شاید دو کیٹیگریز ہیں ایک بڑے کارپون ہیں شاید جو بنی گالا میں رہتے ہیں اور ایک شاید چھوٹے کارپون ہیں ادنا کارپون ہیں کسی کام کے نہیں ہے وہ ہم ہیں اور ویسے بھی میں یہ بات بتاؤں کہ شیطان نے بھی ایک دفعہ کا تھا جب آدم کے بارے میں اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں یہ مٹی سے بنا ہوا ہے تو میرے خلال سے غرور کرنا شیطان کا کام ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں یہ آدم جو مٹی سے بنا ہے تو میں تو اس کی تعظیم نہیں کر سکتا تو اس شیطانیت سے جو لیڈرشپ ہے وہ نکل آئے اس مائنڈ سیٹ سے نکل آئے اگر آپ آج اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں تو آپ ادنا کارپون میں بھی خود کو ادنا کارپون سمجھتی ہوں میں بھی خود کو عوام کا حصہ سمجھتی ہوں ان کی قربانیوں کی وجہ سے آپ ادھر پہنچے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہے وہ ٹیلنٹیڈ لوگوں سے شاید جلس ہوتے ہیں وہ شاید ان کو اپنے لئے خوف محسوس کرتے ہیں نوجوانوں کو بڑا لیکچر دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو اس طریقے سے بنائیں لیکن شاید جو میں نے محسوس کیا اس پارٹی میں وہ ٹیلنٹیڈ نوجوانوں سے بعض اوقات جلس بھی ہو جاتے ہیں اور شاید اس جلس ہی کی وجہ سے بہت سارے مرد حضرات ان سے بھاگ جائیں خواتین پہ جو ان کا اپنا طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے خواتین ان کو چھوڑ جائیں اور ان کی پارٹی میں ٹکٹ کا جو ہے ان کا اپنا کرائیٹیریا شاید ہو کیونکہ میں نے جو ابزرب کیا وہ کچھ اور ہے اس پارٹی میں عمران خان کے ساتھ آپ اس کی طرح چپل پہنیں پرفارمنٹس آپ کی طب ہے جب آپ اس کے ساتھ ہاں سے جب وہ جیسے چپل پہنتے ہیں آپ اس کی طرح چپل پہنیں جب وہ جس طریقے سے کپڑے پہنتے ہیں آپ اس کے کلر کے کپڑے پہنیں تو یہ آپ پارٹی میں پارٹی اس کے ساتھ دھوڑ لگائیں کہیں جا کر تو پارٹی میں اسے قریب آنے کی یہ طریقے ہم جیسے لوگ جو گراؤن پہ کام کرتے ہیں صرف کام کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کے ایشوز اٹھاتے ہیں وہ شاید اس پارٹی میں امپورٹنس نہیں رکھتے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ایمین ایز پی ٹی آئی کے سارے ورکرز بھی ناراض ان سے ہمیشہ کام لے لیا جاتا ہے لیکن ان کو عزت نہیں دی جاتی اسی طریقے سے ہمارے جو ایمین ایز ہیں وہ سارے کے سارے ناراض ہمارے ایمین ایز ایک ایمین ایز ایک الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس لاکھوں ووٹ لوگوں کا ہوتا ہے اس کے پاس لاکھوں عوام ہوتی ہے ایمین ایز کی جس طریقے سے اس پارٹی میں تظلیل کی جاتی ہے وہ آپ ایمین ایز سے جا کر پوچھیں کئی مرتبہ انہوں نے احتجاج کیا ان بیچاروں کی جس طریقے سے توہین کی گئی ہے وہ آپ ان سے پوچھ لیں اور ایمین ایز بھی سارے مجھ سے متفق ہیں ایک اور بات کہ کے پی گورنمنٹ میں نے ایک ڈیلیگیشن میں ملاقات کی میں نے ہمیشہ ایک ڈیلیگیشن میں پچھلی دفعہ میں نے ملاقات کی ہے کچھ دن پہلے اور میں اس ڈیلیگیشن میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کوئی این ایون کے ٹکٹ کے لیے نہیں گئی میں اس لیے گئی کیونکہ پاکستان کے اور میں اپنے لیے نہیں گئی میں پاکستان کے لوگوں کے لیے گئی ادھر خود کے لیے اگر گئی ہوتی تو شاید پھر مجھ پہ الزام آتا رکشہ یونین کے صدر کو ملے کر گئی کیونکہ اس رکشہ یونین کے دس رکشے غریب رکشہ والوں کے جل گئے تھے ایک ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی کامپنسیشن پرویس خٹک ان کو نہیں دے رہا تھا ریڑی بانوں کے صدر کو میں لے کر گئی کیونکہ پرویس خٹک جو ایک مافیا کا ڈان ہے ادھر کے پی میں وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا میں ایک ڈیلیگیشن لے کر گئی پرویس خٹک کے پاس نائنٹین انیس بیس گریٹ کے پرویسرز تھے یہ وہ پرویس خٹک آپ مائنڈ سیٹ دیکھ لیں انیس بیس گریٹ کے پرویسرز کو کہتے ہیں پچاس لوگ تھے پورے کے پی سے لوگ تھے کہتے ہیں یہ سارے غنڈے ہیں جو آپ کی چیف منسٹر کا اس قسم کا ایٹیٹو وہ ناراض ہو کر چلے گئے تو یہ آپ کی چیف منسٹر کا مائنڈ سیٹ ہے یہ پی ٹی آئی کا چیف منسٹر ہے جو کہ نیا کے پی کے کا چیف منسٹر ہے عمران خان خود کو بہت اکل مند سمجھتا ہے پورے پاکستان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ میں سب کو کسی طریقے سے بھی گمراہ کر لوں گا یہ نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں میرے خیال سے عمران خان آپ بھی اسی خوش فہمی میں اپتلائیں کہ آپ بھی پاکستانیوں کو بے وقوف پاکستانیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں پرویس خٹک کے سارے رشتہ دار جو ہیں آج فائدہ اٹھا رہے ہیں حکومت سے اور سارے شروع میں شروع میں جب ایم این اے کی سیٹس تھی ریزرف سیٹس وہ ساری پرویس خٹک نے اپنی کزن کو دے دی اپنی رشتہ داروں کو دے دی ریزرف سیٹس پہ ساری اپنی رشتہ داروں کو ڈال دیا آج آج ایسے ٹھیکے ہیں کہ جس کے اوپر پرویس خٹک نے مائننگ کی illegal lease دی ہوئی ہیں کے پی میں تنگی مائننگ کیس میں illegal lease پرویس خٹک نے اربوں روپے کی دی ہوئی ہے اپنے فرسٹ کزن کو ریزرف سیٹس پہ تو سارے ان کی ریزرف سیٹس پہ ساری ان کی رشتہ دار تھی اب یہ ان کا بیٹا جو ہے وہ سارے سودے کرتا ہے جو آپس کے نوکریوں کے تبادلے سارے وہ پتا ہے ٹرانسفر سارے وہ کرتا ہے ہمیں اندرونی خبریں پتا ہے اور پیسے لے کر کرتا ہے تنگی مائننگ کیس میں illegal lease جو ہے اپنے فرسٹ کزن کو دیا جنرل حامد نے یہ کہا یہ میں نہیں کر رہی یہ میں نہیں کر رہی احتساب کمیشن کے جو چیف کمیشنر تھے ان کا یہ بیان ہے تنگی مائننگ کیس میں اور ان کے اوپر case he is accused in that case دوسرا نوشہرہ میں illegal mining کیس ہے وہ بھی انہوں نے اربوں روپے کا ٹھیکہ اپنے ریلیٹیپ کو دیا ہے بینک آف خیبر کا سکینڈل اس کے ایم ڈی اس کی سیلیکشن بقول زیاولہ افریدی وہ بھی پرویز خٹک نے کی ہے میں اس دن جلیگیشن میں جہاں پہ میں نے اور پاکستانیوں کو لے کر گئی وہاں پہ میں پرویز خٹک کے خلاف کرپشن کے ثبوت لے کر ہمارے پی ٹھائی ورکرز گئے خان صاحب کے پاس خان صاحب نے عمران نیازی میں ان کو کہوں گی کیونکہ وہ میں ان کو خان تو نہیں سمجھتی وہ دو نمبر پتھان ہیں اور خود کو وہ خود کو وہ خان سمجھتے ہیں تو ان کو عمران نیازی کے پاس ان کو میں لے کر گئی وہ ثبوت دکھا رہے بلینٹری سنامی میں یہ ہو گیا بلینٹری سنامی میں یہ ہو گیا کی پی گورنمنٹ میں پرویز خٹک نے اتنی کرپشن کی اس ٹھیکے میں اتنی کرپشن کی عمران نیازی کو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کہ اس نے سارے ثبوت سائٹ پہ رکھ دیا مسترد کر دیا پتہ نہیں کہ وہ پرویز خٹک سے بلیک میل ہو چکے ہیں یا پتہ نہیں ان کو کیا خوف ہے کیا خطرہ ہے کہ اس آدمی کی خلاف یہ ایک لفظ بھی نہیں سنتا شاید ان کے ٹھیکوں سے عمران خان کی کیچن چلتی ہے میرے خیال سے جانگیر ترین کے ثرو عمران خان کی کیچن چلتی ہے کے پی کیسے ٹھیکے جانگیر ترین کو ملتے ہیں اور کیچن عمران خان کا چلتا ہے کے پی سے اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ چھوٹے ورکر ادنا ورکرز کی جب بات کی گئی تو میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹے ورکرز ادنا ورکرز کے پاس جہاز نہیں ہے ان کے پاس بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے نہیں ہیں وہ ادنا ورکرز ہیں اپنی سنسیریٹی کی بجے سے جہازوں کی بجے سے وہ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ان بیچاروں کیا قصور ہے کہ آپ ان کو ادنا ورکرز کہتے ہیں میں خود ایک پروفیسر کی بیٹی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم پورا پاکستان تقریباً اسی طبقے سے ہم تعلق رہتے ہیں کوئی ٹیچر کا بیٹا ہے کوئی پروفیسر کا بیٹا ہے ڈاکٹر کا بیٹا ہے تو میرے خیال سے پھر ہم سب ادنا ہو گئے یہ جہازوں میں اڑنے والے ہیلیکوپٹروں میں اڑنے والے یہ بڑے خاص لوگ ہیں اور پھر بات یہ کرتے ہیں غریبوں کی بڑے پارسہ بن کے غریبوں کی بات کرتے ہیں مجھے کافی ڈیلیگیشنز بھی انہوں نے صبح بھیجنے کی کوشش کی میں نے ان کو مسترد کر دیا میں نے کوئی ان سے بات نہیں کی کیونکہ میں پختون ہوں لیکن میں پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جس شخص کو آپ فرشتہ سمجھتے ہیں اس شخص کے حرکتیں کیا ہیں اس شخص کے وجہ سے آپ کی عزت جو ہے پاکستان کے آج محفوظ نہیں ہے اور وہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو میں آخر میں آخر میں 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 صرف یہ کہوں گی کہ عمران خان کو میں کہوں گی کہ پختون قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی اس قسم کی حرکتیں آپ ادھر کر سکتے ہیں لندن میں لیکن پختون قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی آئیشہ یہ بتائیں یہ بتائیں میں دی گئی یہ الک بات ہے لیکن سٹیج پر بھی تھی اور کل آپ بنی گالا میں خان صاحب سے ملنے بھی گئی تین گھنڈے تک ملاقات ہوئی کیا ایسا ہوا جو یہ سارا کچھ ریورس ہوا ایک تو انہوں نے بڑی ایک غلط الزامات لگائے میں تھوڑا سا ایک الزامات مجھ پر لگائے گئے کہ آئیشہ گلالے نے عمران خان سے الہدگی میں ملاقات کی درخواست کی ہے ٹکرز چل رہے تھے میں اس پہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو مجھے وہ ثبوت اس کا دکھا دیں مجھے بتا دیں کہ میں نے ایسی کوئی ملاقات کی وہ کی دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک ڈیلیگیشن کل تک میں پی ٹی آئی کا حصہ تھی تک میں پی ٹی آئی کا حصہ تھی میں ایک ڈیلیگیشن لے کر گئی میں آپ کو بتایا کہ رڑیبان کا صدر میں لے کر گئی میں رکشہ یونین کے صدر کو لے کر گئی اور ہمارے پی ٹی آئی ورکرز جو نیا کے پی کے دیکھنا چاہتے تھے وہ کرپشن کے ثبوت لے کر گئے پرویس خٹک کے بلینٹری سنامی میں پرویس خٹک کے ٹھیکوں کے ثبوت لے کر گئے وہ عمران خان نے پھینک دی گئے اور ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پہ عاطف بھی موجود تھا وہاں پہ عاطف منسٹر موجود تھا وہاں پہ شہرام وہاں پہ علی امین موجود تھا شہرام شاہ فرمان بہت سارے ایم پی ایز وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سی ایم اور یہ گورنمنٹ میں انتہائی کرپشن ہو رہی ہے لیکن پھر وہی بات کہ پتہ نہیں کیا مجبوری ہے ان کی کہ یہ نواز شریف کے اوپر تو پاناما کیس لے آتے ہیں اور خود وہاں پہ کتنے کرپشن کے سکینڈلز بنے ہوئے ہیں احتساب کمیشن کو آپ نے بند کر دیا ہے اس کے اوپر ان کے لئے الگ کیس ہے آپ ایک بیٹا جسے فلور دیا جائے لیس آبر برکس لیس میں ریکویسر اور تین گھنٹے میٹنگ نہیں ہوئی میری صرف پندرہ منٹ میٹنگ ہوئی ہے ڈیلیگیشن کے ساتھ تین گھنٹے بلکل غلط بات ہے ہم حران ہے کہ آپ جانسا تکینا ظلم و سطح برداشت کرتے ہیں اور اطور پر اپنے جلسے کی بھی شکر کی بیشت اس کے لئے دارہ اور آپ نے ریٹرشپ بیشت کی برداشت کیا ٹیکس پیسیجز رہا ہمیں دکھا دیں گی اور یہ جیٹ جو ہے وہ پارٹی کے عبادت ہوتی ہے اگر آپ اتنی دیکھیں میں ایک بات میں کہہ رہی میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں جب پی ٹی آئی میں آئی تو مجھے ٹیکسٹ میسیج پہلا جو ملا وہ اکتوبر دوہزار تیرہ میں ملا اور اس کا جو ہے پی ٹی اے عمران خان کے نمبر سے آپ چیک کر لیں ان کی عادت ہے وہ میرے خالصے ساری لڑکیوں کو سب خواتین کو کرتے ہیں ان کا بلیک بیری ذرا آپ چیک کر لیں بلیک بیری وہ خود بھی رکھتے ہیں اور خواتین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک بیری رکھیں کہتا کہ وہ میسیجز ٹریس نام چیک کر لیں کیونکہ آپ کی پرائیم نیسٹر اگر بننے والے ہیں تو پھر اگر آپ کی آپ کی جو خواتین ہیں آپ کی پارٹی کی آپ کی جو ملکی خواتین ہیں ان کا پھر کیا حال ہوگا ان کی بلیک بیری کو چیک کر لیں ان کے میسیجز کس کس کو میسیجز کیے میں تو ایک ہوں میں نے تو کریج کا مظاہرہ کیا میرے والدین نے مجھے بہادری سکھائی ہے باقی خواتین کو کتنا کیا میں ایک بات میں نیکس پین کر دوں اس کے بعد یہ ہوا اس کے بعد یہ ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں پارٹی میٹنگز میں نہیں آتی رہی ہوں میں اتنا ایکٹیو پارٹی میں نہیں ہوتی رہی میرا میں اتنی ڈس ہارٹ ہو گئی کہ میں نے پی ایج ڈی میں داخلہ لے لیا میں اسلامیک سٹڈیز کمپیرٹیو ریلیجن میں میں نے داخلہ لے لیا اور میں سیاست سے تھوڑا ہٹ ہو گئی لیکن میں عوام کے ساتھ پھر بھی ان کی ایشوز کے اوپر گراؤن کے اوپر کھڑی رہی آپ نے ایک سامن سال ایک پرس پس کے لئے چونا جہاں کہ عمران خان کے خلاف کیس بھی ہے اور اس وقت جو سیاسی ایک وہ ہے وہ ایک نہج پر ہے اتنا عرصہ آپ نے پی ڈی آئی میں گزارا یہ اس کو کس انداز سے لیا جائے اور جو سوچنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ ایسا وقت کیوں چنا گیا کیا کہیں گے آپ یہ آج کی بات نہیں ہے امران خان یہ کوئی ایک تو میں آپ نے یہ بات پتہ ہوں کہ میں کوئی نئی بات میں کوئی نئی بات نہیں کر رہی ہوں امران خان کا پاسٹ آپ دیکھ لیں ماضی ان کا دیکھ لیں تو وہ آپ کے سامنے ہیں یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہی ہوں اور میں پارٹی میٹنگز میں بنیگالہ میں میں میٹنگز میں نہیں جاتی رہی ہوں میں میٹنگز میں بھی نہیں جاتی رہی ہوں مجھے ناراضگی بہت عرصے سے تھی مجھے ناراضگی بہت عرصے سے تھی لیکن جب جب کرپشن کے ثبوتوں کے اوپر خان عمران نیازی نے جب وہ کرپشن کے ثبوت پھینک دیئے ہماری میٹنگ میں جب انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو ادنا اور چھوٹے اور کسی کام کے ورکرز نہیں کا اور جب خواتین جب وہ پوری دنیا کی باریاں لگواتے ہیں اور اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں اور ڈائس کے اوپر پوری قوم کو پورے تمام ترکیسی کو بھی نہیں بخشتے تو آپ بھی تو فرشتے نہیں ہیں آپ کے اوپر بھی تو تو میرے ساتھ میں نے بہت برداشت میں نے بہت برداشت دیا اور آپ نے پوری پرس کمپس کیا ہے آپ نے پوری پرس کمپس کیا ہے آپ نے پوری پرس کمپس کیا ہے ہمیں محسوس ہوا ہے کہ سوائے اس کے بعد آپ نے یہ بتائی کہ آج آپ ارزام لگا رہی ہیں پرسو آپ سٹیل کے اوپر نعرہ لگا رہی تھی کہ گلی گلی میں شور ہے سارا ٹرپر ٹور ہے اس کا آپ کا موقع حق چینل ہوگی ہے وہ ٹبر چور ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے وہ میں آج بھی کہتی ہوں اور میری پی ٹی آئی کے ساتھ میری عمران خان اور اس کے جو ٹولہ ہے اس کے ساتھ میری ناراضگی کی وجہ میں نے آپ بتا دی ہے اس وجہ کے اوپر پختوت قوم اپنی عزت پر کمپرمائز نہیں کر سکتی یہ اہدے یہ پارٹیاں یہ حکومت کسی نے مجھے کہا ان کی حکومت آنے والی ہے تو میرے لیے تو کوئی ٹائمنگ میرے لیے تو ٹائمنگ بڑی خراب ہوں چاہیے اگر میں پریس کانفرنس کر رہی ہوں پہ ٹائمنگ بڑی خراب ہوں چاہیے میں نے اصورم جو گا وہ فلوریڈ آرہا ہے پہ ٹائمنگ بڑی خراب ہے آپ نے یہ کہا کہ پختون کلچر کی آپ نے بات کی آپ کے سولہ سے سیتر ایم ای něیز جو ہے وہ پختون ہے کیا آپ نے کسی پختون ایم ای نیز سے شکائق کی اگر ان کو یہ بات معلوم ہے کہ جو پارٹی میں جو کلچر ہے وہ آپ کے ساتھ انہوں نے کیوں نہیں دیا کیا وہ غیرت مند نہیں ہے سکرلی ابھی آپ نے ندیم ملک کے پروگرام میں کہا کہ میں پریس کانسلز میں میسیجز دکھاؤں گی بیڈنگ وہ میسیجز کہاں ہیں ابھی تک آپ نے نہیں دکھائے میسیجز سارے موجود ہیں اور پی ٹی اے اس کا ریکارڈ بھی نہیں کلوا سکتی ہے اور میں میسیجز میں ایسے الفاظ تھے کہ وہ کسی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی میری بات تو سن لیں وہ کسی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں کسی کی بہنیں ہیں اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں پی ایج ڈی کمپیرٹیو ریلیجن کی سٹوڈنٹ ہوں میں خود اسلامیک سٹڈیز کی اور میں انشاءاللہ فیوچر میں میں اس فیلڈ کی بھی خدمت کروں گی جس طرح سے آپ ڈاکٹر 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 میری بات ڈاکٹر 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 کیا ہوگی ہے ازگر مبارک ایک ایک کوئسن کوئسن ملوانی کیسے کسی لیگر فورم آپ کسی لیگر فورم پہ جانے ہیں انہوں نے دماغ پڑے گے سب سے پہلے بات ہوئی دیکھیں کہ چیک ہے چیک ہے اس کے بعد سجارہ بھی پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں پہلے بات تو یہ ہے کہ میں ڈاکٹر زائک صاحب جو سٹڈی کر جو پڑھاتے پریچ کرتے ہیں میں بھی اسی سبجیکٹ کی سٹوڈنٹ ہوں تو انشاءاللہ اس فیلم میں بھی میں کانٹریگوٹ کروں گی انشاءاللہ فیوچر میں لیکن جہاں پہ آپ نے لیگل فورم کی بات کی تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے انکوائری ہونی چاہیے اس کا عمران خان کا بلیک بیری ذرا نکالیں بلیک بیری کا نکالیں اور جب ضرورت پڑی آپ جب ان کی ان کی ساری ڈیٹیلز پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی کے پاس قیمت سے پیٹیے کے پاس سے ساری ڈیٹیلز آپ ان سے لے لیں مجھا نہیں کیا سب کو تھی ہے ساری خواتین کو بتی ہے مادم یہ بتائیں مادم یہ بتائیں مادم آپ ادھر کھو جو دیکھ بلیس مادم کافی ہو گئی ہے کافی 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 مادم